بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام میں پیغمبر ادریس کی کہانی حضرت ادریس کون ہے؟ حضرت ادریس آدم الاسلام کے بعد اسلام میں تیسرے پیغمبر تھے واباک کے مطابق ادریس ایک مضبوط چوڑے سینے کے ساتھ ایک مضبوط آدمی تھا اور دھیمی آواز میں بات کرتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لمبا اور خوبصورت تھا اور ہمیشہ پر سکون انداز میں بات کرتا تھا حضرت ادریس الاسلام فکری طور پر بہت متجسس تھے وہ اس کائنات کی وسط پر غور کریں گے جسے ان کے خالق نے بنایا ہے آسمان، زمین، چاند، ستارے اور بادل قرآن میں دو آیات کا ذکر ہے جو حضرت ادریس الاسلام طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان کے کردار کی گواہی دیتی ہیں وَذْكُرْ فِلْكِتَابِ اِدْرِسِ اِنَّهُ قَانَا صدیقًا نبی جی اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو در حقیقت وہ ایک سچے آدمی اور نبی تھے حضرت ادریس الاسلام حضرت آدم الاسلام کی زنگی میں پیدا ہوئے وہ میان چیل کے پیلکاروں میں سے تھا اور میان کی موت کے بعد آدم کی اولاد پر حکومت کرتا تھا وہ سچا سابر اور ایک غیر معمولی شخص تھا ابو ذر کی حدیث میں آتا ہے کہ ادریس وہ پہلے آدمی تھے دنوں نے بنین و انسان کو پڑھنے لکھنے کا فن متعارف کرایا ادریس الاسلام اللہ کے مخلص بندے تھے اس لئے اللہ تعالی نے انہیں نبی اور رسول کے طور پر منتخب کیا اور انہیں بنی آدم پر حاکم منتخب کیا میان کی موت کے بعد جو چیز شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ کابیل کے لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے اور گناہ اور فساد تیزی سے بڑھنے اور فیلنے لگے ادریس الاسلام اپنے لوگوں کو شیطان کے زیر اثر ہوتے دیکھنا برداشت نہ کر سکے چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت ادریس الاسلام کو ہدایت کی کہ وہ کابیل کے بعد انوان پیروکاروں کے خلاف جہاد مقدس جنگ کی دعوت دے اور جیسے کہ اللہ کے حکم سے ادریس نے آدمیوں کا لشکر اکٹھا کیا اور اللہ کی نام پر فاسقوں کے خلاف جنگ کی اور فتح حاصل کی حضرت ادریس الاسلام کی ظالموں پر فتح ایک دن حضرت ادریس الاسلام کو اللہ تعالی کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ آپ کو ان تمام نیکیوں کا عجر ملے گا جو انسان اپنے آخری سانس تک ہر روز انجام دیتے ہیں حضرت ادریس الاسلام اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کا بہت شکر آدھا کیا لیکن ادریس کافی بوڑا ہو چکا تھا اور زمین سے نکلنے کی نئی بلکل تیار نہیں تھا چنانچہ اس نے موت کے فرشتے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے اپنے موت میں تاخیر کرنے کی التجاہ کی فرشتہ نے ادریس کی ترخواست پر اتفاق کیا اور ادریس کے ساتھ مل کر موت کے فرشتے سے ملنے کا فیصلہ کیا فرشتہ حضرت ادریس الاسلام کو اپنے پیروں پر لے کر چوتھے آسمان پر گیا اور موت کے فرشتے سے ملاقات کی ادریس کی عزیز ساتھی نے موت کے فرشتے سے کہا حضرت ادریس الاسلام جاننا چاہتے ہیں سکتے ہیں موت کا فرشتہ دنگ رہ گیا اس نے جواب دیا اور ادریس کہاں ہے وہ میری پیٹ پر ہے فرشتے نے جواب دیا موت کے فرشتے نے جواب دیا کتنی حیرت کی بات ہے مجھے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ادریس کرو کو چوتھے آسمان پر چھوڑ دو میں سوچتا رہا کہ جب وہ زمین پر تھا تو میں اسے چوتھے آسمان پر کیسے رکھ سکتا ہوں سبحان اللہ خدا کی شان ہے اس نے اسے انجام دیا اور جیسے کہ رب نے موت کے فرشتے کو ہدایت کی ادریس کرو کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا حضرت ادریس علیہ السلام کے وفات کے بعد کرپشن پھر تیزی سے بڑھنے لگی کئی نسلوں کے بعد وغیر کسی پیگم رانہ رہنمائی کے آخر کار شیطان بنی آدم کو اپنے پہلے شرک کے ارتکاب پر اثر انداز کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت ادریس علیہ السلام سے منصوب چند اقوال مبارک ہے وہ جو اپنے عمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے وقیل بنائے اللہ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانڈتا ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرو کیونکہ وہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے جو حد سے زیادہ کام کرے گا اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندگی کی اصل خوشی اقل حاصل کرنے میں ہے نیکی کے کاموں میں سے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ہی کرو کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جو لگتار کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیں بہت جل تمہیں دولت ملنے والی ہے کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائیں تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو پشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں بس دو خوبصورت دل ہوں ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس دے کر ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہیں